دائے عمل کیا ہوں اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جوہ احتجاج آپ نے شریف کیا ہے جس کو کیسے منطقی اجام تک پہنچائیں کہ حبوبت بھی جمعاتی ہیں کہ ان کے پاس وہ کون سا آئی کی راستہ ہے جس کے ذریعے یہ حبوبت کو اٹھائی سب سے پہلے تو یہ کہ آج کا جو یہ احتجاج ہو رہا ہے یہ پیوڈیم کے سروراہان نے یہ اعلان کیا تھا اور چونکہ میں خود بھی ترجمان ہوں لیکن جو شہر آزے میں سے تعلق رکھتا ہوں تو اسے احتجاج میں ہم شریف ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ برامن جلسہ تاب انطان کا انہوں نے ان کے راستے روکے اور اس کے یعنی رییکشن میں ہمارے یعنی قائدین نے اعلان کیا اور سارے پاکستان میں آج زلی سطح پہ احتجاج جاری ہے رہی یہ بات کہ چونکہ یہ عینی اور قانونی راستے بن کر کے ہم اشتیال دلانا چاہتے ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں ہم اشتیال میں نہیں آئیں گے ہم قرآن احتجاج کو جائری رکھتے ہوئے اس حکومت کا خاتمہ کریں گے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ انعرو کی بات کر رہے ہیں اور بیو ڈی ایم پہ کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں نئے انعرو ہم مانگیں گے نئے انعرو دینے کے پوزیشن میں ہیں لیکن اس نے تو خود ثابت کر دیا یہ کہ پرویز الہی کے گھر پہ جا کے اس نے اس سے کہا کہ تم میرے جیسے ہو یعنی اس سے قبل یہ کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی اڈاکو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بھی اڈاکو ہے اس نے تو خود اطراف بھی کر لیا اور جتنی کرپشن آج یعنی موجودہ حکومت میں ہے اس سے قبل کبھی نہیں تھی لہٰذا مہنگائی یعنی غریب کا کمر توڑ کے رکھ دیا ہے یہاں پہ یعنی مزدوروں کو سٹیل میل سے نکالا تقریباً پانچ ہزار کے قریب سٹیل میل سے نکالا پی آئی اے سے تقریباً ساڑھے چار ہزار کے قریب نکالا اور ریلوے سے تقریباً پانچ چین ہزار کے قریب نکالا یہ جو نوکری دینے والے بات تھی آج وہ سارے لوگوں سے نوکری چین رہے ہیں لہٰذا پیو ڈی ایم نے مولانا فضل رامان صاحب نے وہ سربارہ ہی اجلا سے اسی میں ہم فیسرہ کریں گے کہ تیرہ تاریخ کو لاہور کا جو جلسہ ہوگا اس کے بعد کیا لے حمل ہوگی تو اس میں چند نکاتے سے ایک پیہ جام ہرطال بھی ہو سکتی ہے اس میں پیہ جام بھی ہو سکتا ہے اور شیٹر ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے اس میں یعنی ہم لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں استیفہ اجتماعی استیفوں کی بھی بات ہو سکتی ہے یہ سارے اپشن پہ ہم اور کریں گے اور ایک ایک کر کے ہم اپنا قدم یعنی آگے بڑھائیں گے لیکن حکومت کے ہٹانے کے لئے جمہوری راستے ہمارے پاس موجود ہیں عینی راستے موجود ہیں جب عوام کی پریشر بڑھ جاتی ہے تو مارشلہ کی حکومت نہیں ٹک سکتی تو یہ تو مارشلہ کی نکل ہے یعنی یہ تو دانلی کا پیداوار ہے اس کی تو کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے تو یہ حکومت کیسے ٹک سکتی ہے لہٰذا عوام کی پریشر کی بدولت عین ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ ہم احتجاج کرے پرامن احتجاج کرے اور پرامن احتجاج اتنا بڑے گا کہ یہ خود بخود یہ منصف چھوڑے گا اور وہی ہمارا مطالبہ ہے کہ موجودہ دانلی کا پیداوار کی حکومت ختم ہو یعنی یہاں پہ ری ایڈکشن ہو شفاف ہو فری اینڈ فیر ہو اور مداخلت سے پاک ہو جو بھی جیتے اس کے حوالے کرے اور عائین کی بالہ دستی چاہتے ہیں اور عائین کے دارے اختیار میں رہتے ہوئے تمام ادارے اپنا کام کرے میڈیا کی بھی آزادی ہو یعنی تمام لوگوں کی آزادی چاہتے لیکن ساتھ میں عائین کی پاسداری سب کو کرنی ہوگی اور اسی پہ کوئی ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت نہیں کرے گا اور جو بھی ایڈکشن جیتے سچ مچ کی ایڈکشن شفاف ایڈکشن اس کے حوالے کیا جائے یہی مسئلے کا حل ہے اگر جب تک یہ امران ہوگا مہنگائی بڑھتی جائے گی یعنی ساتھ انہوں نے ہمیں گروی رکھ دیا ہے ان کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں اس سے پاکستان کی تباہی میں اضافہ ہوگا جتنا جل امران جائے گا اتنا ہی پاکستان محفوظ رہے گا اگر ہم ناکام ہیں تو ان کے پاس کون سا ہے کون سی بات ان کے پاس ہے یہ اس ملک کوئی بہرانوں سے نہیں کرتے یہ تو سادہ فرمولہ ہے کیا میانوہ شریف صاحب جب دے تو وہ حکومت نہیں چلا رہے تھے اس سے مہنگائی کم تھی اور یعنی بڑھوسیوں سے تعلقات اچھے تھے پاکستان بھی ٹھیک طریقے سے چل رہا تھا اور اسی پاکستان میں اس نے کراچی سے لے کے بی چوک تک یعنی اہفجاج کے کسی نے اس کو روکا نہیں ایک جمہوری فضا تھی پھر پیپرس پارٹی کی حکومت تھی کیا انہوں نے یہاں پہ کام یا حکومت نہیں کی کہ اقتصادی پاریسی انہوں نے نہیں چلائی یہی آئی ایم ایف تھا لیکن انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے نہ نوہ شریف نے گھٹنے ٹیک کیے نہ زرداری صاحب نے اور عوامی نشل پارٹی جمعیت علمہ السلام اس صوبے میں حکومت ہم نے کی ہے اب سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے تو ایک دفعہ اتحاد کی طور پر حکومت کی پھر اکیل اکیلے ہم نے حکومت کی ساری دنیا جانتے ہیں کہ ہم نے بڑی مانداری سے حکومت کی صرف بیوٹی آئی جو ہے اس عوام میں ان کی جڑے نہیں ہیں یہ فضا میں مولک ہے اور اس لیے ان کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو ہم سمجھتے کہ بیوڈی ایم میں وہ ازمودہ پارٹیا موجود ہے جو ہر طریقے سے حالات کا مقابلہ بھی کر سکتے اور قریب یعنی انہوں نے پہلے کی بھی ہے اور حکومت چلا سکتے ہیں بیوٹی آئی کی بس کی بات نہیں